اسلام علیکم and good morning class 6 and 7 in previous lecture ہم نے کیا شیئر کیا تھا آپ سے present simple tense ہم نے پڑھا تھا اور اس کا formula discuss کیا تھا اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ present simple tense کسے کہتے ہیں اور اسے use کیسے کرتے ہیں تو آج ہم اس کی exercise کرنے جا رہے ہیں آج ہم اس کو translate کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے لئے یہ جانا ضروری ہے کہ جب ہم یہاں پر forms of verb لگا رہے ہیں یعنی کہ جب ہم formula کے اندر دیکھتے ہیں subject plus verb کی first form plus ses اور plus object تو اس کے اندر جو ہم first form use کر رہے ہیں تو یہ forms of verb ہوتی کیا ہیں سب سے پہلے ہمارے لئے یہ جانا بہت important ہے verb آپ سب کو پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں action کو کوئی بھی حرکت کوئی بھی action تو اس کی forms کیا ہوتی ہیں form کا مطلب ہوتا ہے positions حالت تو اس کے کتنی حالت ہوتی ہیں کتنی اس کی positions ہوتی ہیں تین ہوتی ہیں اس کی first, second and third first form ہمیشہ ہم present کے اندر use کرتے ہیں اور second form جو ہوتی ہے ہم ہمیشہ past کے اندر یعنی کہ جب ماضی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم past second form use کرتے ہیں اور third form جو ہوتی ہے وہ perfect tense میں use کرتے ہیں تو ابھی ہم second form اور third form نہیں پڑھیں گے ہم صرف کونسی form پڑھیں گے ابھی first form جو کہ basic form کہلاتی ہے base form کہلاتی ہے تو ہم forms of verb جو ہیں یہ board کے اوپر میں نے لکھی ہوئی ہے 10 آپ نے یہ اپنی rough register میں لکھنی ہے جو ہم بات میں check بھی کریں گے آپ نے یہاں پر آج کی date mention کرنی ہے اور forms of work کی heading ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے first form لکھنی ہے اس کی meaning لکھنے ہے پھر second form اور پھر third form لکھنی ہے اس کے بعد پھر ہم next page پہ جائیں گے اور وہاں پر ہم لکھیں گے exercise اور آج ہے کا translation translate into English five sentences جو ہوں گے وہ میں کرواؤں گی آپ کو یعنی کہ ہم مل کے کریں گے آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے اور اس کے بعد جو باقی five ہوں گے وہ میں آپ کو home bag دوں گی یعنی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے خود سے کریں گے وہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو book کے اندر جو page number 41 میں نے آپ کو دیا تھا affirmative sentences کو آپ نے change کرنا تھا negative میں تو مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کو ضرور کیا ہوگا اور اس سب کی practice بھی ہوگی اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ page number 142 اور جی page number 142 آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کہاں پر do use کیا ہے اور کہاں پر does use کیا ہے اور یہ آپ کو بات میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ جب ہم does اور do استعمال کرتے ہیں تو جہاں پر ہم as es use کرتے ہیں تو وہ negative form میں جب ہم negative sentence اس کو بناتے ہیں تو as اور es ہٹ آ دیتے ہیں کیونکہ ہم آپ پر کیا use کرے ہیں does اور do تو ہم پانچ میں کرواؤں گی اور پانچ آپ کریں گے number one آپ نے لکھنا ہے کہ اونٹ ریگستان میں دورتا ہے یہ boat کے اوپر بھی آپ کو نظر آرہا ہے لکھا ہم نے اس کے چار چار tenses بنانے ہیں affirmative negative into negative interrogative اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ sun کو desert کہتے ہیں may کو کہتے ہیں in دورن وں کیا کہتے ہیں run تو کہہ گا camel runs in the desert ہم نے یہاں پر runs کیوں use کیا کیونکہ اونٹ کیا ہے singular ہے اونٹ کیا ہے اکیلا ہے اور اگر یہ زیادہ ہوتے تو پھر ہم s نہیں لگاتے اسی طرح اس کا negative نے بنائیا ہے camel does not run in the desert ہم نے does کیوں use کیا کیونکہ یہاں کیا ہے singular اب آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے پہلے کے اندر s use کیا ہے runs میں s use کیا ہے تو جب ہم نے does استعمال کیا تو مہا پر s خود با خود ہڑ گیا does not run in the desert does camel run in the desert question mark question mark not run in the desert question mark number two دریہ میں مچھلیاں تیڑتی ہیں fish pencil سے لکھیں دریہ کو انڈالائن کریں اور اوپر لکھیں river میں کونڈالائن کریں لکھیں in مچھلیاں کونڈالائن کریں fish تیڑتی کونڈالائن کریں لکھیں swim اب یہ کیا بنا fish swim in the river دریہ میں مچھلیاں تیڑتی ہیں اب آپ دیکھیں ہم نے مچھلیاں کو fishes کیوں نہیں لکھا کیونکہ اگر ایک نسل کی مچھلیاں ہوتی تو ہم fishes use کرتے لیکن یہاں پر ہمیں نہیں پتا کہ دریہ کے اندر کون کون سی مچھلیاں ہیں تو اس لئے ہم کیا use کریں گے یہاں پر fish fish swim in the river بہت ساری مچھلیاں ہیں تو ہم نے یہاں پر s یا es use نہیں کیا اس کے بعد دیکھتے ہم میرے ابو پودوں کو پانی دیتے ہیں میرے ابو underline کیجئے my father پودوں plants کو to پانی father پودوں plants کو to پانی water دیتے ہیں میرے ابو پودوں کو پانی دیتے ہیں my father waters the plants my father waters the plants میرے ابو اکیلے ہیں ایک ہیں تو اس لئے ہم نے کیا use کیا water کے ساتھ as use کیا waters اور جب ہم second والے کا negative بنائیں گے تو کیا بنائیں گے fish do not swim in the river میرے بو پودوں کو پانی دیتے ہیں یا آپ نے بنائی my father water is the plant my father does not water the plant does my father not water is the plant question mark اس کے بعد next وہ کیسے چلتا ہے وہ کورن الان کریں ہی کیسے how چلتا ہے walk تو یہ کیا بنا وہ کیسے چلتا ہے how does he walk he کے ساتھ ہمیشہ کیا use کرتے ہم does کیونکہ he کیا ہے لڑکا کیا ہے اکیلا ہے how does he walk کوشن مارک اب یہاں پر یہ سوال پوچھا گیا اب ہم نے کیا بنائے اس کا affirmative ہم نے اس کو سمی بچے پھول نہیں توڑتے اچھے بچے good children child ہو کا تو بچہ بچے ہوں گے تو children children نہیں ہوتے اچھے بچے good children پھول flowers نہیں not توڑتے جب بھی پھول توڑنے کی بات آئے گی ہمیں بروک یوز نہیں کریں گے یا بریک یوز نہیں کریں گے پلک پل اچھے بچے پھول نہیں توڑتے یہ کون سا ٹینس ہے present simple کا negative tense ہے اگر ہم اس کو negative change کر لیتے پھر ہم affirmative بنائیں اچھے بچے پھول نہیں توڑتے good children do not plug the flower اچھے بچے پھول نہیں توڑتے اب ہم اس affirmative بنائیں good children plug the flower کوشن مارک بنائیں good children plug the flower کوشن مارک بنائیں good good children not plug the flower کوشن مارک یہ ہو گئے five sentences جو ہم سب نے مل کے translate کی ہیں اب جو میں آپ کو پیج نمبر بتا رہی ہوں one forty three اس کا part c exercise کا part c دیکھیں اس میں آپ نے ٹک کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جن کے میں ٹک کی ہوئے ہیں پینسل سے وہ آپ کا hw ہے یہ آپ نے سہولت کے لیے اور آپ کو جو میں نے ہم بگ دیا وہ آپ نے کرنا ہے اور جو میں آپ کو کام